مائک پکڑا ہے اس کے اوپر کسی کا لوگو ہے یا نہیں آپ کے اندر جرت ہے تو آئی جی کے آفس میں جا کر دکھائیں آپ کے اندر جرت ہے تو آپ کمیشنل کے آفس میں جا کر دکھائیں وزیراعلا پنجاب کے آفس میں جا کر دکھائیں پاکستانی معاشرہ ایک عجیب پستی میں جا رہا ہے یہ پاکستانی معاشرہ ایک تماشمین معاشرہ ہوتا جا رہا ہے جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بے تکی بات کے اوپر جو ہے وہ لائکس جو ہے اس وقت آپ پاڈکاسٹ دیکھ رہے ہیں یا باقی معاملات دیکھ رہے ہیں تو کمپیٹیشن اس حد تک چلا گیا ہے کہ لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اور پھر جو ہے وہ میڈیا مالکان جو ہیں وہ ان کا پریشر ان ریپورٹرز کے اوپر جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور کچھ یوٹیوبرز ہیں کیونکہ انہوں نے ڈالر کمانے ہیں اس طریقے سے یہ پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ تماشبینی بہت اروج پہ چلی گئی ہے اسے معاشرتی طور پر جو نقصانات ہو رہے ہیں ان میں ایک جھلک آپ نے دیکھی ہوگی ریسن ٹائم کے اندر ایک پولس والا جو ہے وہ گالیاں نکالتا ہے اور وہ گالیاں نکالتے ہوئے کس فرسٹریشن کا شکار ہے کس سائیکلوجیکل لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے اس کا جو یعنی آپ جو سمجھ لیں کہ اس کی ٹوٹل منٹل کیمسٹری جو ہے وہ کس طرف چلی گئی ہوگی کہ اس نے گالیاں دیتے ہوئے اس کو اس کے ادارے کو تو دے ہی رہا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اپنے آئی جی کو بھی گالیاں دے دی ریسنس مجھے بہت اچھا لگا آئی جی صاحب کا انہوں نے کہا کہ فرسٹریشن کا شکار تھا اور فرسٹریشن کے اندر کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ضروری بات لیکن آپ یہ دیکھیں کہ معمول کے اندر اچھے بھلے لوگ جا رہے ہیں کہ اس کنڈیشن میں کسی کی بیٹی بیمار ہے کوئی معاملہ ہے یعنی ایک وہ آپ نے مائک پکڑا ہے اس کے اوپر کسی کا لوگو ہے یا نہیں لوگو ہے یعنی سڑک پہ پکڑے ہوئے جا کر عجیب تماش بھی نہیں ہے اور تماش بھی بنانے والا معاشرہ آپ ہے یعنی اس کو تقریبا لائکس پہ لائک مل رہے ہیں اس کو ساتھ آٹھ ملین لائکس ملیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا مطلب ایک پلس والا جا رہا ہے اور اس کے ہینڈل کو پکڑ لیں گے اور وہ کس کنڈیشن میں ہوگا کس فسٹیشن میں ہوگا اس کی ڈیوٹی لمبی ہوگی یا نہیں ہوگی پہ جو بھی معاملہ ہوگا اگر آپ کے اندر جرت ہے یہ جو تمام کی یوٹیوبر ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے جیسے ہسپتالوں میں بند کیا گیا بھائی لوگ کس کنڈیشن میں آپ جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا باپ مرنے تو نہیں والا کتنی دیر لگے گی ڈاکٹر نے آپ کے باپ کو مارنے میں ٹوٹل کتنا ٹائم لگا یہ سوالات ہیں کرنے والے اسی طریقے سے روڈ کنارے کھڑے ہو کر ایکسائز والوں کو پمپ کیا جاتا کہ اس آدمی سے کتنا پیسہ لگے اب آپ کیا کریں گے یہ کیا سے ہوگا اسی طریقے سے پٹوار خانہ میں گھس جاتے ہیں بھائی اگر کرپشن ساری جگہ ہو رہی ہے اور آپ کے اندر جرت ہے تو آئی جی کے آفس میں جا کر دکھائیں آپ کے اندر جرت ہے تو آپ کمیشنر کے آفس میں جا کر دکھائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس میں جا کر دکھائیں اور پھر یہ سارا معاملہ بنا کر دکھائیں یہ ایک عجیب ہنگامہ خیزی ہے کہ آپ ایک مائک پکڑتے ہیں اور ساری جگہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک عجیب تماش بھی نہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کے اپنے اپنے نظام بنے ہوئے ہیں اس وقت معاشرے کے اندر پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں کسی نے کوئی حلیہ بنا رکھ ہے جالی پیر یا نکلی پیر یا اسلی پیر آپ اس کو جا کر پکڑ لیتے ہیں تم اپنا یاسین سنو بھائی تمہارا بھی تو کاروبار کچھ نہیں ہے تمہیں تھلا پکڑا ہوئے اس کو تم موں میں ڈال دیتے ہیں یک دم اس کا جو بھی طریقہ کا ہے جیسے بھی کمارے اپنی زندگی کے دن گزار رہے تو معاشرے کی تبدیلی اوپر سے ہوگی یا بہت نیچے سے ہوگی کرپشن دور کرنے والے آپ نہیں ہیں تو یہ جو یوٹیوبرز کی ایک پوری کی پوری میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ یوٹیوبرز اس وقت معاشرے کی بیماری کا بہت بڑا کاؤز بن گئے ہیں آپ دیکھیں کہ ٹریفک کے اوپر عام طور پر اتنا زیادہ فرسٹیشن ہوتا ہے آپ درمیان میں پکڑ کے کسی کا ہینڈل ہوں گے وہ شکر کریں کہ اس نے اگر وہ زیادہ مریض ہوتا تو وہ فائر مار دیتا تو کیا کرتا تو یہ طریقہ کار صرف اور صرف لائکس گین کرنے کے لیے اور پریشر کہاں سے یا میڈیا مالکان کی طرف سے ان کو گندی گندی گانیاں دیتے ہیں کہ بھئی اگر آج کی ریپورٹ نہ لگی تو تمہاری نوکری چلی جائے گی ترخواہیں ان کی پینتیس ہزار تیس ہزار پچیس ہزار اور پھر اس کے بعد ان کا ٹوٹل کام اس وقت بلاک میلنگ ہے اور میکسیمم جو ہے وہ چینل سے وہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اکثر مختلف ایک تو پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بکیم ہیں اور ان کا وہ ان کے پیرول پہ ہوتے ہیں جو چھوٹے ریپورٹرز ہیں ان کو پریشر دیا جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ یوٹیوبر ہر آدمی کیونکہ بیروزگار ہے مجھے آپ یہ سمجھائیے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مائک پکڑ کے لوگوں کے موں میں ڈہتے رہیں گے تو کما کب رہیں گے کھا کب رہیں گے نظام کو یہ تبدیل کریں گے اس طرح سے تبدیل ہوگا اور جو یہ مواقع ہوئے اس کے اندر آئے must appreciate جو آئی جی صاحب نے کیا وہ یہ کہ وہی اس کا ذہنی توازن کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے وہ آئی جی کو گالیاں نکالے گا اور وہ اس کو بھی گالیاں نکالے گا وہ انہی داروں کو بھی گالیاں نکالے گا ہر طرف ایک طریقہ کار بن چکا ہے کہ ریپورٹرز خریدتے ہیں اور بکرے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں مالکان نے یہ ریپورٹرز اس لیے خرید دیتے کہ پولس ان کی طرف نہ آئے یا دوسرے سے خار نکالنے کے لیے یہ معاملات چل رہے ہیں یہ ذہنی بیماری ہیں وہ بھی ان کو بہت زلیل کر رہے ہیں یہ بھی ان کو بہت زلیل کر رہے ہیں سب سے پہلے یعنی اگر پٹواری نے لینڈ کروزر رکھی ہیں یا دس لینڈ کروزر رکھی ہیں یا پٹوار خانے میں اس نے آئے گے بیس بیس لوگ رکھے ہیں یا باقی معاملات یہ تماش بھی نہیں کا سبجیکٹ ہے آپ پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے کیا تماشاں بنا رہے ہیں یہ معاملہ حل ہونے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے اور اس سسٹم کے اندر یہ خاموشی سے ایک سسٹم کو ڈیولپ کر کے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اس کی سٹیٹیجیز ڈیفائن ہوتی ہیں اگر آپ نے اسی طریقے سے تماش بھی نہیں کرتے رہے تو معاشرہ فرسٹریشن ڈپریشن انزائٹی اور اس کے بعد جو ہے وہ سینیکل ہو جائے گا آفٹر دیکھ سٹیج یہ ٹوٹل معاشرہ کرمینل بن جائے گا اور پھر قتل ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں ذہنی توازن کے پر فیصلے ہوں گے اور ماف کر دیے جائیں گے کیونکہ سارے لوگوں اگر آپ ان کی سائیکلوجیکل ٹیسٹ کرائیں تو پاکستان کے اندر ذہنی اور نفسیاتی امراض اس قدر بڑھ گئیں گے جس کی حق نہیں یعنی آپ ایک اور ہی در پر چلیں گے کمپیٹیشن کا یہ حالت ہے کہ جو پاڈکاست ہے کس کی اچھی تھی کس نے پہلے کر لی کون پہلے جلدی چلا دے گا کس کو زیادہ لائکس ملیں گے کون زیادہ لائکس لے لے گا وہ فلان زیادہ تو نہیں بڑھ جائے گا اچھا اس نے گندہ سوال کر دیا اس سے زیادہ اندر کا سوال کر دیا کوئی کرسچن کیوں ہیں وہ آپ کو مسلمان کیوں نہیں ہونے دے رہی کہ سارے سارے معاشرے جب یہ نفسیاتی ہو جائیں گے تو پھر جس طرح کا یہ ریسنٹ ٹائم میں جڑا والا یا کسی جگہ کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے یہ خدا نہ خاص تھا اس طرح کے واقعات آٹ آف ورسٹیشن چاہے وہ مذہبی ہوں اقلیت ہی ہوں اور لوگوں کے اندر غصہ اینگر انزائٹی یہ ڈپریشن کر کے ایک کرمنل سوسائٹی بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ تھلے بان کریں یعنی یہ سارے یوٹیوبرز کو بینک کر دیں یہ جو ریپورٹرز کے نام پر یہ نکلے ہیں اور پلس انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کی ایک زابطہ اخلاق ڈیویلپ کیا جائے انویسٹیگیٹیو ریپورٹرز ایسے نہیں ہوئے کرتے کہ آپ کسی کے بھی باترون میں یک دم جو ہے وہ اندر سے گھوچ جائیں کہ آپ پشاپ کس طرح سے کرتے ہیں یہ کچھ سوالات نہیں ہیں یہ طریقہ کار نہیں ہیں یہ ان کو جو ہے وہ آپ کو ریکنسائل اور ری ارینج کرنا پڑے گا اور ری تھنگ کرنا پڑے گا کہ آپ کی سوسائٹی کی ڈینامکس ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں